بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین میں آج آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گا جو بہت ہی دلچسپ اور لطیف ہے ایک ایسے عاشق کا واقعہ جس کے عشق مجازی کی فریاد آسمانوں تک پہنچی اور ناممکن کام ممکن ہو گئے ایک فقیر اور شہزادی کے عشق کی داستان لہذا میرے ساتھ رہیے گا شاداب وادی حسین کوحسار اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہاں میں اور اسل آباد کے نام سے مشہور تھا موسم گرمہ میں دور دراز خطوں سے سیہوں کے کافلے روان دوان چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونک میں اضافہ ہو جاتا تھا یہی جشن بہارہ کے دن تھے کہ خورسان کی طرف سے سیہوں کا ایک کاروان اترا اس کافلے میں ایک حسین خبرو نوجوان بھی تھا گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا شکرستہ پرہن بکھرے ہوئے بال اداس آنکھیں اور اس مردہ صورت سے صاف اشکار تھا کہ وہ اپنے وقت کا اشفتہ حال مسکین ہے بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیہوں کے تمام کافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سہر میں کچھ ایسا معنوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا شاہی باق کی قریب جاڑیوں کے کنج میں اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا دن بر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا باق کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزام نہیں ہوئے تھے ایک دن شام کا وقت تھا سورج کی آخری کرنے کوہساروں کی چوٹیوں پر جلملا رہی تھی فقیر شہر کی گشت سے واپس لوٹ چکا تھا نہ جانے کیوں آج اس کا دل بیاد اداس تھا طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹیلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی کون اجنبی چلا آ رہا ہے لوٹ جاؤ کیا تمہیں خبر نہیں کہ آج سلطان بلک کی شہزادی گلگشت کے لئے یہاں تشریف لائی ہیں جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا کہ ایک ہی جلوہ محشر اتراز نے دل کا کام تمام کر دیا ایک شیشہ ٹوٹا ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راک ہو گیا شہزادی کنیزوں کی جرمت میں آگے بڑی سلواروں کی کارٹ فولات کی ڈالوں پر روکی جا سکتی ہے لیکن چشم سہر اتراز کا ایک ہی تیر نیم کش پوری ہستی کو گاہل کر دینے کیلئے کافی ہے نظر کی چوٹ سے فقیر بلکل گاہل ہو چکا تھا بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا دل کا شکیب تو رخصت ہو چکا تھا آنکھوں کی نین بھی اڑ گئی غم کی تپش میں ساری رات کٹی آستہ آستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی شوقِ استراب بڑھتا گیا یہاں تک کہ ایک گاہل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردنا آزار کا شکار ہو گئی کبھی مکمل سکوت کبھی بعد سبا سے ہم کلامی کبھی مناجات سہر گائی ویرانے سے ان ستنائی سے پیار یک بیک زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا تھا اسی علامِ قرب میں کئی مہینے بیٹھ گئے رفتہ رفتہ شوقِ جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا بلا آخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آکر رک گئی اب فقیر پر مدوشی کا وہ عالم نہیں تھا اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور عارضوں کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی حمد پیدا کر دی تھی خصبِ معمول سلطانِ بلک کا دربار لگا ہوا تھا پر یادوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ محلہ کے دروازے پر کھڑا ہے حکم سادر ہوا کہ اسے آذر کیا جائے چند ہی لمحے بعد فقیر دربار میں آذر کیا گیا ہونے والے مقدمات کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطابِ شائعی فقیر کی طرف متوجہ ہوا تمہاری کیا فریاد ہے فقیر نے جواب دیا ایک ایسی درخواست لے کر آذر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا تنائی کا موقع انعائد فرمایا جائے دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا وزیر نے دریافت کیا جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاہ کی درخواست لے کر آذر ہوا ہوں فقیر نے نہائی جرت سے جواب دیا ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم نہ ہو پایا تھا کہ فرعتِ غضب میں وزیر کی آنکھوں کی چنگاریاں اننے لگیں برپور برہمی کے انداز میں کامتے ہوئے کہا حرمِ شاہی کے ساتھ فقیر کی نہائی توہین آمیز جسارت ہے یہ لب کشائی کی جرت پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا اس ناقابلِ برداشت گستاہی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا یہ مجرم نہیں ہے اسلام کا بکشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے پیغامِ نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدہ امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے بعد آئے یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے ہوئے فقیر دربارِ شاہی سے واپس لوٹا دلِ مبتلا کے لیے ایک ہفتے کی مدد صبح اکیامت کی طرح طویل ہو گئی بڑی مشکل سے انتظار کے یہ دن کٹے اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشاہ سے اگاہ کر دیا صاف انکار کے بجائے حسن تدویر سے فقیر کو ٹالا جائے یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو جب ساتھویں دن فقیر دربار میں آزر ہوا تو وزیر نے نہائیت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا عزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم مراتب بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات مصول ہوئے ہیں تمہارا نام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا وزیر کا جواب سن کر اندیرے میں ایک کرن پوٹی اور پرت شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں بے خودی کی آلت میں بول پڑا فرمایا جائے میرے لائک کیا خدمت ہے میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متعہ زندگی تک دعو پر لگا دوں گا وزیر نے کہا شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرہ چاہیے اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں فقیر نے جواب دیا اس شرط کی تکمیل اگرچہ نمکن کی حد تک مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا سنا ہے کہ وہ ہیرہ سیاہ رنگ کے پاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے خدا میری مدد کرے گا رات بگ چکی تھی سارا شہر سناٹے کے عالم میں میوے خواب تھا فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آوازیں سنائی پڑتی تھی پیشانی زمین پر رکھے ہوئے عشق بار آنکھوں کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا اے دردمندوں کے چارے ساز سلکتا ہوا دل لے کر تیری دروار میں آزر ہوا ہوں اسرت کی جلی ہوئی راق کو زندہ کر دے اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ مشکلات کے اندیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے اپنے عبیب کی شاداب تجلیوں کے ست کے میرے رشتے ہوئے زخموں اور بیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوں کا طوفان تھم گیا سجد سے سر اٹھایا تو پیشانی کے عفق پر یقین کا اجالہ چمک رہا تھا شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی ایک اٹوٹ عظم کا تیور لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندے پر تیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا عالم میں وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی قدم آگے بڑھ رہے تھے خدا کی اس وسیع کائنات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا چلتے چلتے ایک دن کو سار کی وادی میں شام ہو گئی ہر طرف وحشتناک تاریخی اور بیانک سناٹا چھایا ہوا تھا جدر نگاہ اٹھتی سربفلک پاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھی ایرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد درنوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گوننے لگیں زندگی خطروں میں گر گئی چان کے لالے پڑ گئے لیکن خدا کی اس کاردازی اور اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا آنکھ کھل گئی ایک بڑا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دہانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے یہ سونے کا وقت نہیں تیشہ اٹھا اور کٹ کر اسے اپنے نکلنے کا راستہ بناو ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی فقیر گبرا کر اٹھا جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں آئل ہو گئی ہے سارا دن تیشہ چلاتا رہا دن بھر کی لگتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہیں بن سکا سورج ڈوب رہا تھا فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا برپور وار سے چٹان کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا جمیوی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھوٹ کر نکالا ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جوم اٹھا نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرہ ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلک کی طرف جست لگاتا ہوا چل پڑا کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد ایک شام وہ بلک پہنچ گیا دوسرے روز شہی دربار میں فتحانہ شان سے داخل ہوا وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی انداز میں کہا تم پھر آگئے حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی شریف لوگوں کا یہ شوہ نہیں تھا برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شرط پوری کرنے آیا ہوں یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیا پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرہ دیکھ کر سارے درباری دھنگ رہ گئے بادشاہ بھی مجسم تصفیر حیرت بنا دیکھتا رہا وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہم کنار ہونے کی گڑی قریب آ گئی ہے لیکن ہائے رے ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب سادق کا حق ادا کیا ہے لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست کا تن منظور کر لی جائے گی یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے بلکل آخری توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی یکا یک دل کی ساری امانگوں کا خون ہو گیا لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں پہہ میں ناکامیوں کی چوٹ بھی ناکانی پڑے حمد ہارنا رائے الفت کے مسافر کا شوہ نہیں پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے وزیر نے جواب دیا شہزادی کے کان کے عویزوں کے لیے دو بڑے بڑے سفید موطید مطلوب ہیں جو رنگ و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں فقیر آج دوسری بار گائل ضرور ہوا تھا لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گرہ وزاری میں کٹی صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہین پر روانہ ہو گیا لگتار کئی دن چلنے کے بعد ایک سمندر کی کنارے پہنچ کر دم لیا عشق کی فلق پیما عمد بھی کیا قیامت ہوتی ہے اپنے تہیں آج اس نے تہہ کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خوشک کر کے تہہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھیکنا شروع کر دیا اسی عالم جنون خیز میں کئی دن گزر گئے پلٹ کر دیکھا تو پاڑوں کی طرح سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا لیکن قربان جائیے عشق عقیدہ کی حیرت گری کے اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عظم ذرا برابر بھی متزلزل نہیں ہوا تھا کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خوش کو چلا تھا اتنے عرصے کے بعد آج پہلی بار اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی عداد کہ اچانک غیرت سمندر ابل پڑا نظر جب کی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈیر ڈال کر واپس چلا گیا فرط مسرد سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے استراب میں بوجل ہو گئی آج اپنی کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گری پر وہ نازان تھا اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا سجدہ شکر کی ذلطن سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا آوا کے دوش پر چل رہا تھا بلکھ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا برے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیئے تڑپتے ہوئی آنکھوں کی جگمگاڑ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئے حیرت سے سارے درباریوں پر سختے کا علم تاری تھا اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہائید بیتابی کے ساتھ مسردہ جانفرا کا انتظار کر رہا تھا وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مزاک کیا پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بھایا تم نے ساری شرطیں پوری کر دی لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک مغرور شہزادی کے درمیان منصب و عیسیت کا جو فرق ہے اسے کیوں کرمٹایا جا سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبے سے دست بردار ہو جاؤ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پوست ہو گیا دل کا وہ آپ گینہ جو مایوسیوں کی ذات سے بچا بچا کر رکھا ہوا تھا اچانک چھنٹ سے ٹوٹ گیا پہانوں اور سمندروں کا فاتح آج کا امیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا بدعواسی کے عالم میں ایک انیز نے آ کر خبر دیا اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے نفس تھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا اس حادثے پر ہر طرف صفے ماتم بیچ گیا سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم تاری ہو گیا فقیر کے پہلوں میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی اس قیامت خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص سوگوار و عبدیدہ تھا لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے پر اسطراب کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی جب تک شہزادی کی تہجیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا فقیر سر جو کا اساقت خاموش بیٹھا رہا جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمرا چلنے والوں میں یہ شامل ہو گیا شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے حجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام و اتحی شاہی قبرستان میں شہزادی کو سفردخاق کر دیا گیا افسوس کہ نازوں ادا اور جمال و زبائی کا ایک گلے رہنا آج کے ایمان مٹی کے نیچے دوا دیا گیا یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی رات کی ظلفے سیاہ کمر سے نیچے ڈل چکی تھی سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا تنہا ایک فقیر ایک اٹھیا میں جاگ رہا تھا یک بیک سناٹے میں برپور خاموشی میں تیشہ لیے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا تاجِ عشق نے اسے انتہائی اسلامند بنا دیا تھا آستین چڑھاتے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا اپنے جنوم پر دری یقین کے سوارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے متفن کے خاک کا بوسہ لیا اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی چونکہ قبر بلکل تازہ تھی اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا اس کے زبط کا پیمانہ چھلک اٹھا بے اختیار قبر کے اندر اترا ہوا عشق کی بخشی ہوئی عمتوں کے سارے ناش کو باہر نکالا کاندے پر رکھا اور تیستے زویران جاڑیوں میں سے گزرتا وہ کٹیا میں پہنچ کر دم لیا اور کاندے سے ناش اتار کر نہائیت افاظت اور اترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا اب عشق کا فرشتہ ایک تھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائلے پر واسط تھا آنسوں میں نہائی ہوئی دعا جوہیں عرش سے ٹکرائی اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی آنے والا وضاقتہ سے کوئی طبیب معلوم ہو رہا تھا سر پر دعاوں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا نفس پر آتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی وقت کی قیمتی محلت زائی نہ کرو زندگی کی واپسی کی توقع گڑی دو گڑی کی میمان ہے شہزادی کی موت واقعہ نہیں ہوئی سکتے کی آلت تاری ہے زمبیل سے دعا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا نہائی تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کرو اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا ادھر اس نے دعاوں کی مالش شروع کر دی ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں چند لمحے کے بعد اچانک شہزادی کی جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی فقیر یہ کرشمہ رد دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کے ناک میں اس کے چند کترے ٹپکائے فوراں ہی ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی اچانک ایک اجنبی محول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی کفن کے آنچل سے مون ڈامتے ہوئے کہا میں اس وقت کہاں ہوں میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے جلدی بتاؤ دماغ پاگل ہو رہا ہے فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں اور اس کے بعد تفصیل سے شروع سے آخر تک سارا قصہ بیان کر دیا وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی سارا ماجرہ سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی عمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا لجاتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ لفظ مو سے نکل سکے پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پوشت پنائی کر رہی ہے اب اسے شرمندہ تابیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا طبیب نے مداخل کرتے ہوئے کہا تو میرے خیال میں ایک لمحے کے لئے بھی محل کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاید بنا کر احجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجل ہو گیا آج فقیر کی فاتحانہ مسررتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا خوشی کے آنسوں سے آنکھیں بری ہوئی تھی اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے خدا ون تیری شانے بندہ نوازی پہ قربان یہیں میں شفایاب بھی ہو گیا سچ فرمایا تیرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے کرم پر بروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا رفتہ رفتہ خوشالی کے دن سوارنے لگے مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈل گئی کسی عالمیں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو بخبر نہیں ہونے دیا شہزادی کی کٹیا سشائی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا اس سے یقین تھا کہ وہ صرف دن کی لادلی بیٹی کے انتقال پر شاہی محل ہمیشہ کے لئے اداس ہو گیا دربار کی رونڈکیں سرد پڑ گئیں بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو گئی اب وہ نہ چاہر پہل تھی اور نہ ہی شاہنا پروفر کا احتمام تھا طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی دینی مشاغل کی دلچسپیاں پڑھنے لگی مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام واز تذکیر کی مجالس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب مشکلہ بن گیا ہفتے کا ایک دن تعلیمی اور فلائی اداروں کا معاینہ کرنے کے لئے مقصوص تھا آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی تمام بچے صاف سترے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لئے کھڑے تھے جو ہی بادشاہ کی سواری آئی بچوں نے جھکہ سلام کیا ناگہام بادشاہ کی نظر ایک چار سالہ بچے پر پڑھی اور دل نے از خود اس کی طرف کھینچنے لگا بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی بلا آخر اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور معلم سے دریافت کیا اتنا روشن و دلکش چہدہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے یہ کس ارجمن باپ کے چمن کا پھول ہے معلم نے جواب دیا مدرسے میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں اس سے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمرا آتا ہے ویسے ظاہری وضا قطع سے غریب و مسکین آدمی نظر آتا ہے بادشاہ ایران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا چلتے وقت معلم کو ادائیت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کیمرہ دربار میں حاضر کیا جائے شام کو معلم نے بادشاہ کوکم فقیر کو پچھاتے ہوئے تاقید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراں حاضر ہو جائے فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکا یک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا رہ رہ کر اس سے محسوس ہونے لگا کہ شاید میشیت ایلائی ایک سربستہ راز کو بے نکاب کرنا چاہتی ہے آکیم کا حکم تھا مجبوراں دوسرے دن بچے کو سوار کر باپ کے امرہ کر دیا پیدایشی حسن کی رونک ہی کیا کام تھی رائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شائکار بنا دیا تھا بچے کو امرہ لے کر جب فقیر اپنا بحث بدل کا دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سیکنوں نگائیں بچے کی طرف اٹھ گئیں چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئے رگوں کا خون جوش مارنے لگا دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ آرمی سہرہ میں داخل ہوا ملکہ دوڑی او خدمت میں حاضر ہوئی رمرہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی بار بار اسے دیکھ رہی تھی بے ساختہ گولوٹی زرہ گورد سے دیکھئے اس کی پیشانی ہونٹ مرہوم شہزادی کی طرح ہیں جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلہ دیا جائے بادشاہ نے جواب دیا ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا اور کسی کی گوت کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا ممتہ کی ماری میں خود ہی گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیدہ کیا جائے لیکن ایسا کرنے میں کیا حرش ہے کہ اس کے والد کو بھی ریائش کے انتظام کر دیا جائے ایک فقیر گرانے کی مہراج اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے بادشاہ نے ملکہ کو سراتے ہوئے کہا تمہارے یہ رائے ایک غور طلب ہے مل سیرا سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کیا تم اس کی اجازت دوگے فقیر نے جواب دیا ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارہ کر بھی لوں تو اس کی ماں کبھی اس سے برداشت نہیں کر سکے گی وہ غریب بے موت ماری جائے گی جہاں پنا بادشاہ نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا میں بچے کو ماں سے علیدہ نہیں کرنا چاہتا لیکن محل کے ایک گوشے میں اگر تم لوگوں کو ریائش کے انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے بچہ بھی اپنی ماں سے علیدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا دل بیلاتی رہے گی فقیر نے کہا میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یا نہیں کیونکہ مسکینوں کو شاہی محل کبھی راست نہیں آتے بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا تم اس کی فکر نہ کرو ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی وہ راضی کر لیں گی محل کے اکپی دروازے کے اندر شاہی بہگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی فائصوں کے جرمت میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہنا کرو فر کے ساتھ پالکی آگے بڑھنے لگی رہا راستے کی پشوائی کرنے والا خواجہ سیرا کا ایک دستہ آگے چل رہا تھا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیہ کی طرف جا رہی ہے اس قبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچھمبہ ہوگا کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا اچھمبے کی کوئی بات نہیں ہے شہزادی کے انتقال کے بعد فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کسی خدارسی درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہو آخر اللہ والوں کو کیا گرز پڑھی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں وہ تو خود اقلی میں ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں سو بادشاہ کو گرز ہو تو وہ ان کی قدموں کی خاک سے برکت آسل کریں پالکی شاہی باقی قریب پہنچ چکی تھی فقیر کی کٹیہ تک جانے والا راستہ نہائی اور پیج تھا ایک خواجہ سرہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی فقیر اپنی کٹیہ سے گھورائے ہوا باہر نکلا آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت احرانی ہوئی خواجہ سرہ نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں وہ تمہاری ایلیا سے ملنا چاہتی ہیں تخلیہ کرو یہ خبر سن کر اور فقیر کا دل دہک ہو گیا بدباسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی سالہ سال کا مقفی راز آج بے نکاب ہوا چاہتا تھا اب چھپنے کی کوئی گنجاش باقی نہیں رہ گئی تھی اکل موف ہو گئی خون سوک گیا دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اس عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ کٹیہ کے اندر ملکہ داخل ہوئی پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ چھپک گئی دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم تار ہوا تھوڑی دیر بعد موں سے ایک چیخ نکلی شہزادی فوراں ہی دوسری چیخ بلان ہوئی نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا لیکن دماغ انکار کر رہا تھا دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر جدہ ہو سکتی ہے مرنے کے بعد آج تا کون واپس لوٹا ہے ایک ناممکن بات کبھی واقعہ نہیں ہو سکتی یہ صرف نظر کا دوخہ ہے بیداری کا خواب ہے یقیناً آنکھ کا کھلا فریو ہے پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا پھر چیخیں بلان ہوئیں کیا واقعی شہزادی ہو میری لخت جگر ہو میری آنکھوں کی روشنی ہو آئے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے تم سچ بتاؤ تم کون ہو شہزادی نے برائی ہوئی آواز میں کہا یقین کیجئے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں میں آپ کی وہ بدنصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تک کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی حیرت نہ کیجئے عشق کی غیبی تبنائی مجھے عالم برزق سے یہاں تک کھینچ لائی ہے میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں شاہی محل کے لیے تاہنوز مردہ ہوں مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہیں پاس ہی اسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے سن لیجئے مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے اس کے باہ شہزادی تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی دل تو پہلے ہی مومن تھا اب واقعی کی صداقت کے آگے دماغ نے بھی سوپر ڈال دی اب بات کٹیا کے باہر نکل چکی تھی بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ چار سال کی مریوی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے بادشاہ نے سنا تو فرط خوشی سے پاگل ہو گیا آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا الکسہ مختصر کے شہانہ تزگو ایتشام کے ساتھ فقیر و شہزادی کا جلوس نکالا گیا جذبہ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا کسرت استہام سے لاشتوں میں تل درنے کی جگہ نہیں تھی قلعہ محلہ کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے عرقین مملکتہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے سمندر کی بیتا موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاتم برپا تھا جو ہی قلعہ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی تحسین و مرحبہ کی آوازیں فضا میں گنجی بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے لگا لیا ساری دنیا خوشی کے عالم میں مہت تھی لیکن فقیر ایک رکت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے اس جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہائیت دجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا نہائیت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی مل میں اتارا گیا اب وہ فقیر نہیں تھا سلطان کی آنکھوں کا تارہ تھا بادشاہ کا ولی اہد تھا بلکہ کارے فرما تھا لیکن نہیں وہ اب بھی فقیر تھا ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگو تھا تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا تاریخ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ عنہ وہ مشہور ہے تو بھائیو امری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی مسٹک ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اس چینل پر میری اس طرح کی ویڈیو آتی رہتی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ